اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب جاہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں الحمدللہ ایک نئے دن کا آغاز ہوا میرا بلوگ تھوڑا سا لیٹ آیا میرا دو تین دن بی پی بہت زیادہ لو تھا تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں بلوگنگ نہیں کر سکی بلوگ بناتی رہی ہوں لیکن حمد نہیں تھی وائس آور کرتی ایڈٹ کرتی تو اس کے لیے معذرت اور جی مجھے پتا ہے میرے بلوگ کا بھی انتظار کیا جاتا ہے اچھا جی ناشتہ کرنے کے بعد نا آج کل ویسے میں آپ کو بتاؤں میں نا فرینٹوز کھا رہی ہوں اور میری پپو نے بڑی مجھے سکتی سے کہا ہے کہ انڈے ضرور کھاؤ صبح کے ٹائم تو چاہیے ایک کھاؤ دو کھاؤ انڈے کھانے ہیں تو وہ مجھ سے کھایا نہیں چاہتا تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے فرینٹوز ہی بنا لیا جائے تو آج کل میرا پریک فاست دو تین دن سے یہی ہے میں سلائس بے شک ایک کھاتی ہوں لیکن ایک مطلب اس میں چلو ایک ایک کوٹ کر لیتی ہوں دونوں چیزیں کھائی جاتی ہیں اور چائے بھی تھوڑی سٹرانگ سی پی رہی ہوں تو بس آپ کے کوئی اپنے ہوتے ہیں چاہنے والے آپ کے پیار کرنے والے بے شک آپ کی ماں باپ نہ بھی رہیں یا ان میں سے کوئی ایک نہ رہے تو ان کے ساتھ جوڑے ہوئے جو رشتے ہوتی ہیں نا چائے نانیال میں اور دادیال میں اور کچھ خیال کرنے والے ہوتی ہیں یہ میرا پریک فاست کرنے کے بعد تھا بی پی جو کہ کافے دنوں سے منیٹر ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر نے کہا تھا آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اور کھانے سے پہلے بھی دن میں چار دفعہ ضرور چیک کریں آپ تو بس بریکنگ نیوز بھی میں نے یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں بریکنگ نیوز یہ ہیں کہ میری بہن آئی ہوئی اے لاہور سے تو دو تین دن ہو گئے تھے آئے ہوئے اس کو فیملی میں وہ ریلیٹیف کی طرف بس کبھی کسی کی طرف لنچ پہ تو ٹی پہ کبھی یا ڈینر پہ وہ جاری تھی تو ایک دوبار اس نے مجھے بھی ساتھ کا چلنے کے لیے تو میری طبیعت اچھی نہیں تھی تو میں نے کہا نہیں تم آئی ہوئی ہو تم سب سے ملو کیونکہ میں تو یہی رہتی ہوں تو ہم ان سب کو دیکھتے ہی رہتے ہیں تو میرا جانا ضروری نہیں ہے تو تم جاؤ ہم ملتے رہتے ہیں سب سے تو ایسا ہے کہ بس وہ تھوڑی سی بیزی تھی ایک دو دن میری بھی طبیعت اچھی نہیں تھی تو میں نے پھر ابو کو میرا بھانج آیا اس کو اور بہن کو انوائٹ کر لیا تو یہ اسی کی تیاریاں تھی ناشتہ میں نے فوراں کیا بی پی چیک کیا تو میں کچن میں آگے کھانا بنایا چائے کا انتظام کیا ساری چیزیں میں نے ون بائی ون بنا لیے اپنی بیٹی کے اٹھنے سے پہلے ہی تقریبا تو بس کروکری نکالی ٹیبل سیٹنگ ہمیشہ شروع سے وہی کرتی ہے ایک دو دفعہ اس کو سکھا دی ہوئی ہیں تو بس پھر وہ ہمیشہ بڑا چھا ٹیبل لگا لیتی ہے یہاں میں جی سموسے بنا رہی تھی اس کے بعد میں نے دھئی بھلکیاں بنائیں دھئی بھوندی بھی کہا جاتا ہے اس کو تو میں نے فریج میں میرینیٹ کر کے مکس کر کے کافی چیزوں کو رکھ دیا ہوا تھا مینگو کسٹڈ بنایا تھا اور وہ اینڈ میں میں نے سرف کیا تھا کھانے کے بعد میں نے دو کھانے بنا لیے ہوئے تھے چکن بریانی اور حلیم تو بس وہ بھی بہت مسے کی دونوں چیزیں بنی تھیں میں کیونکہ حلیم بیسے بھی بہت اچھی بناتی ہوں میری بہت مشہور ہے حلیم فیملی میں کیونکہ میں نہ گرائنڈ نہیں کرتی ہوں میں بہت دیر رات کوئی اس کو چڑھا دیتی ہوں ہڈیوں میں اس کو گلنے دیتی ہوں تو اس کے بعد گھوٹ کے بناتی ہوں تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سا ہوتا ہے اور ساتھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں یہ ٹی کے ساتھ رکھیں تھی میں نے اور یہ باقی کھانے کا انتظام کیا تھا بس کھانے پینے کی بات نہیں ہوتی ایک مل جل کر بیٹھنے کی بات ہوتی ہے ابو کے پاس آئی تھی تو پھر یہاں پہ جو قریبی رشتیں ہیں وہ یہ بہت قریبی ہے مطلب ایک میرا گھر ہے اس کے لئے اور ایک ابوگ ہے تو بس ویسے تو میں نے اپنی بہن کی ابھی پکچر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بلوگنگ کرتی ہیں وہ بھی یوٹیوب چینل ہے ان کا اور میرے جو اپنے بھی سبسکرائبر ہیں یا میں نے جن کو کیا ہے سبسکرائب وہ بھی ان کا چینل دیکھتے ہیں اور میری بہن نے میرے بھی سبسکرائبر کو لائک کیا ہے ان کی بھی ویڈیوز وہ دیکھتی ہیں تو امید ہے میرے چھوٹا سب لوگ آپ کو بسند آیا ہوگا